ابھی ہم پرنٹ کے بات کر رہے ہیں بعض دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہ فائل اگر کسی کو بھیجنی ہے ہم نے تو ہم اسے کس شکل میں بھیجیں اگر ہم اس کو ورڈ کی شکل میں بھیجیں تو اگر ان کے پاس یہ فانٹس نہیں ہوئے فرض کرے اگر ان کے پاس امس ورڈ نہیں ہوا تو وہ نہیں دیکھ سکیں گے اس کو اس کے لئے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اس کا پی ڈی ایف بنا لیتے ہیں تو مائکروسوف ورڈ میں پی ڈی ایف کیسے بناتے ہیں اگر مائکروسوف ورڈ کی پی ڈی ایف کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ آپ کے ہزار صفے ہو لیکن اس کا سائز بہت کم رہے گا اگر ہزار صفے ہوں گے تو فرض کریں اس کا سائز در سم بھی ہوگا فائل کا تو پی ڈی ایف بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں فائل کے ٹیپ کے اوپر کلک کریں جس کو ہم بیک سٹیج ویو کہتے ہیں یہاں سم کریں گے save and send اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا create پی ڈی ایف ایکس پی ایس ڈاکیمنٹ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والے پی ڈی ایف ہم نے استعمال نہیں کرنا یہ کسی اور سوففیئر کا ہے ہمیں استعمال کرنا ہے مائکروسوف ورڈ کے اندر جو پی ڈی ایف دیا گیا ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہ بنسبت اور پی ڈی ایف کے یہ طریقہ بہت اچھا ہے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور اس پہ کلک کر لیتے ہیں یہ نام پہلے سے دیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ہمیں اس کو کر دیتا ہوں publish تو مائکروسوف ورڈ نے اس کو پی ڈی ایف بنانا شروع کر دیا ہے اور جیسے ہی پی ڈی ایف بنے گا تو ہمارے کمپیوٹر میں اگر پی ڈی ایف سوفیئر ہے تو یہ پی ڈی ایف کتاب اس کے اندر کھل جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس ایک سوفیئر تھا تو میری پی ڈی ایف کتاب اس کے اندر کھل چکی ہے اور بالکل جو میں نے کتاب دیار کی تھی پہ آئین ہی اسی طرح یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فیرستیں ہم نے بنائی تھی مائکروسوف ورڈ سے جو ہم پی ڈی ایف بناتے ہیں اس کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو فیرست ہوتی ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر آٹھ کے اوپر میں آتا ہوں سفر نمبر اکیس پر ہے میں جیسے اس پر ماؤنس لے جاتا ہوں تو دیکھیں اس کے جو کرسر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لنک ہے تو سفر نمبر اکیس پر مجھے جانا ہے میں کلک کرتا ہوں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں سیدھا سفر نمبر اکیس پر آ چکا ہوں اسی طرح اگر میں آنا چاہوں نمبر پانچ کے اوپر جو سفر نمبر سولہ پر ہے میں اس کو کلک کروں گا تو میں آ جاؤں گا نمبر پانچ کے پر تو اس طریقے سے ہم میکروسوف ورڈ کے اندر پی ڈیف بناتے ہیں یہ فائل اگر ہم کسی کو بھیج دیں تو اس کے پاس وہ آسانی سے اس فائل کو دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے آپ دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ایم بی کے قریب جا رہا ہے جیسے جیسے صفات بڑھتے جاتے ہیں تو اس کا سائز مزید کم ہوتا جاتا ہے